سلام علیکم ویورز امید کرتے ہیں آپ سب خیریہ سے ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے آپ کے گھروں میں شاد و باد رکھے آپ کے کھانوں میں رزق میں برکت اطاع فرمائے آج ہم لوگ تندوری میسی روٹی بنانے جا رہے ہیں اس کے جو ہم نے اجزاء لیے ہیں آدھا کیلو ہم نے پیاز لیے ہیں آدھا کیلو ہم نے سبز میرچ لیا ہے ہم نے یہ سورک میرچ لیا ہے خوشک دھنیا لیا ہے گرم مسالہ لیا ہے ہرالدی لیا ہے اور یہ ہم نے شل جم بھون کر اچھے سے تیار کر لیا ہے یہ بھون کی ہم نے تیار کیا پکا کے انہوں کو اچھے سے بھون لیا ہے یہ ہم نے بیسن لیا ہے بیسن ہم اس میں شامل کریں گے یہ دیکھئے یہ ہم نے بیسن لیا ہے پیاز کو ہم کاٹ لیں گے کاٹ کے اچھے سے کوٹ لیں گے سبز میرچوں کو ہم اچھے سے کوٹ لیں گے پھر ہم اس کا جو ہے وہ سالہ آٹا ہے جب وہ تیار کرتے سندوری دوٹی بہت ہی مزے کی اور ٹیسٹی بنتی ہے کھانے میں بہت مزا آتا ہے بہت سپائسی ہوتی ہے آپ لوگ بھی اسی طرح سے بنائیے گا بنا کے کھائیے گا انشاءاللہ آپ کو بہت پسند آئے گی تیازوں کو ہم نے اچھے سے دھو کے خوش کر لیا اب ہم ان کی موٹی موٹی کٹنگ کریں گے کرش کریں گے اور پھر اس کو ہم اچھے سے کنڈی میں کوٹ لیں گے یہ جو ہم نے سالن تیار کیا اس کو ہم اچھے سے کوٹ لیں گے بلکل اس کو کوٹ کے میدے کی شکل کا ہم نے پیار کر لینا ہے یہ ہم نے کوٹ لیا ہے اس کو ہم نکال رہے ہیں ہم زیادہ موسیقی 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 ہمیں کچھ سکوٹ لینے ہمیں کچھ سکوٹ لینے ہمیں کچھ سکوٹ لینے بسم اللہ الرحمن الرحیم ہمیں کچھ سکوٹ لینے ہمیں کچھ سکوٹ لینے ہمیں کچھ سکوٹ لینے ہمیں کچھ سکوٹ لینے ہمیں چھ سکوٹ لینے ہمیں ماتی چھ سکوٹ لینے ہمیں چیزد چیزے ہمیں آپوپد کچھدے فشتر چیزد چیزے معصورت امilan تکوٹ لینے سرکھ میرچ گرم مسالہ فشک دھنیا اور حلدی بغیرہ جو ہم نے شامل کی ساتھ کچھ ہم نے اس میں شامل کیا ہوا ہے اب ہم اس کو اچھے سے میکس کر دیں گے اس طرح سے یہ جو اس میں سالن ڈالا ہے اس کی ویڈیو جو ہے وہ بھی میں نے اپلوڈ کر دی ہے اگر آپ لوگ میرے چینل کو ریسرچ کریں گے تو انشاءاللہ تعالی آپ کو مل جائے گی اس طرح سے ہم اس کو میکس کریں گے میکس کرنے کے بعد اس کو ایک گھنٹے کے لیے ہم چھوڑ دیں گے ابھی اس میں بیسن اور آٹا ہم شامل نہیں کریں گے ایک گھنٹے کے لیے ہم نے اس کو چھوڑ دینا ہے اس طرح سے اس کو اچھے سے ہم نے میکس کر لینا ہے ہم نے اس کو ایک گھنٹے کے لیے چھوڑ دینا جب ایک گھنٹہ ہو جاتا تھا اب ہم اس میں بیسن اور آٹا شامل کریں گے ہم نے ایک گھنٹے کے لیے مسالہ چھوڑ دیا تھا اب ہم اس میں آٹا شامل کیا ایک چمچ ہم اس میں نمک کا شامل کریں گے یہ دیکھیں ابھی ہم نے کچھ بھی میکس نہیں کیا اب ہم اس میں بیسن شامل کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ بیسن اور اب ہم اس کو اچھے سے میکسی کر لیں گے اس طرح سے اب ہم تھوڑا سا پانی شامل کریں گے اور آٹا شامل کریں گے بری کسی بری کسی بری کسی بری کسی آٹا ہمارا تیار ہو چکا ہے اس طرح ہم برتن میں دوسری میں شامل کریں گے اور اس کو ہم تندور پر بھیجیں گے تندوری روٹی بنائیں گے گھر پر اس کو تیار نہیں کریں گے تندور پر بنائیں گے ادھر ہمارے کونے پر یہ تندور لگا ہوا ہے وہاں یہ روٹی لگتی ہیں بہت ٹیسٹی اور مزے کی روٹی تیار کر کے پھر ہم آپ کو دکھاتے ہیں یہ آٹا ہمارا پروپر تیار ہو چکا ہے وہ آپ لوگوں کی مرضیہ چولے پر بنا لیں تندور پر بنا لیں روٹیوں کو ہم نے تندور پر پکنے کے لیے بھیج دیا اب ہم لسی تیار کرتے ہیں ہم نے ایک کلو دہیں لیا اور دو چمچ میں ہم نمک کا شامل کریں گے اور اس طرح سے ہم لسی تیار کر لیں گے یہ پنجابی میسی روٹی تندوری میسی روٹی بہت ہی مزے کی بنتی ہے آپ لوگوں کو بنا کر دکھاتے ہیں کتنا دیکھنے میں کتنی اچھی لگے گی اور سپائس ہی لگے گی اسی طرح کھانے میں مزا آئے گا کبھی کبھی لائش میں اس طرح کی چیزوں کو انجوائے کر لینا چاہئے یہ بہت مزا آتا ہے یہ دیکھئے ہم کس طرح سے جھاگواری جو لسیاں وہ تیار کر رہے ہیں ان روٹی کے ساتھ کتنا مزا آئے گا کتنی سپائس ہی لگے تیز پی روٹیاں اور ساتھ میں ایک خندی خندی جھاگوائی لسے یہ دیکھئے ہماری یہ لسی ہے وہ تیار ہو چکی ہے اب ہم اس کی سرفیں کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم روٹی کو بھی لگاتے جا رہے ہیں روٹی ہماری تیار ہو چکی ہیں تندوری میسی روٹی دیسی بھی کہ ہم لگا رہے ہیں یہ دیکھئے ہماری بہت ہی تیسٹی سپائسی تندوری میسی روٹی جو ہے وہ تیار ہو چکی ہے لسی اور چنے کا سالن ساتھ میں ہم نے بنایا بہت ہی مزے کی ہے آپ لوگ بھی اس طرح کی بنا کے کھائی کیا میں امید کرتی ہیں آپ کو یہ میری راستے پساند آئی ہوگی اس کو شیئر کیجئے میں چینل کو سبسکرائب کیجئے دعا میں یاد رکھیں شکریہ خدا حافظ